بھائی رنگے کیا مانگ رہے ہو اس کے دو بیس دو بیس دانتوں میں پکا کھی رہے بہت خطن ناک ہے بھائی ہے بہت غصے میں اتنا سا جانوار ہے اور اتنا غصے میں السلام علیکم میں ہوں وے سزا اور آپ دیکھ رہے ہیں منو سلوہ فوڈ آج ہم ریسیپی لے کے نیا آئے ہیں آج ہم قربانی کا جانوار لینے کے لیے جا رہے ہیں وہ بھی ساکرو ساکرو کا سفر یہاں سے تقریباً ڈیڑھ سے دو گھنٹے کا ہے اور ہم اکیلے نہیں جا رہے ہیں ہمارے ساتھ کچھ سادھی ہیں وہ بھی ہمارے ساتھ جائیں گے وہ قائدہ بات پہ کھڑے ہوئے ہمارا انتظار کر رہے ہیں اور ہم ابھی یہاں سے نکلیں گے اور یہ چھوٹا سا بلوک ہے آپ اس کو انجوائے کریے گا اور جس کو راستہ نہیں معلوم ہے وہ اس ویڈیو کو دیکھ کے جا سکتا ہے چلیں اب ہم سیدھا کائرہ بات جاتے ہیں پھر آپ سے ملتے ہیں ملتے ہیں کائدہ بات ہم پہنچ چکے ہیں ہمارے ساتھی بھی یہ ہی کہیں ہوں گے دیکھیں جی ناظرین ہمارے ساتھیوں کے پاس پہنچ چکے ہیں اب یہاں سے اپنا آگے کا سفر دیکھ کرتے ہیں چلیں جی اب یہ روڈ بلکس سیدھا گھاروں کی طرف جائے گا اب ہم سیدھا گھاروں پہ جائیں گے اصل میں ساکروں ہم اس وجہ سے جا رہے ہیں کیونکہ وہاں پہ جانور اچھی قیمت میں مل جاتا ہے یہاں پر ملیر منڈی وغیرہ میں جانور بہت مہنگا ملتا ہے تو میں پہلے بھی کافی دفعہ جانور لے کر آیا ہوں بڑی سستی قیمت میں لے کر آیا ہوں اس دفعہ چھوٹے جانور کا ارادہ ہے اللہ کرے ہمیں مل جائے جانور یا پھر بکرا دیکھ لیں گے یا پھر کوئی بچھڑا وغیرہ دیکھ لیں گے اور جو ہمارے دوسرے بھائیں ہیں ان کو تھوڑا بڑا جانور چاہیے ہمارے ساتھی کافی آگے نکل چکے ہیں اب ہم نے انہیں پکڑنا ہے کیونکہ میں بلوک کے شکر میں پیچھے رہ گیا یہ روڈ بڑا خطرناک ہے ٹرالے بھوٹ چل رہے ہیں اس روڈ پر یہ دیکھیں کہ ماشاءاللہ صبح کا موسم کتنا اچھا ہو رہا ہے اور تقریباً چھ بجے کا ٹیم ہے نماز پڑھنے کے بعد فوراں نکل گئے تھے ہم جب سورج نکلے گا پھر دیکھیں گا کیا حال کرے گا یہ ہمارا منڈی میں بہت گرمی ہوگی ہم پورے بندوبست سے نکلیں یہ اس روڈ پر چھوٹا سا ایک طول آتا ہے ابھی ہمارا سفر بہت لمبا ہے انشاءاللہ جو ہمارا سودا ہوگا وہ آپ سے شیئر کریں گے ہمارا سفر بہت لمبا ہے مال گاڑی جا دی ہے مال گاڑی جا دی ہے مال گاڑی جا دی ہے جا دی ہے مال گا Parrوز ہمیں راستے میں سے جا رہا تھا ان کو دیکھ کے رکھاؤں جاڑیوں میں چلے گا ہمیں دیکھ کے چلے گا ہمیں دیکھ کے چلے گئی یہ دیکھیں آپ یہ چنے ہیں اور پراتھا ہے یہ کھا کے ہم آگے کا سفر شروع کرتے ہیں چلیں جی کھانا تو ہم کھا چکے ہیں اب یہ کرمہ گرم چائے آج چکی ہے اب یہ چائے ہم پیتے ہیں پھر ہم یہاں سے نکلتے ہیں چلیں جی ناچتہ ہم نے کر لیا ہے اب سفر آگے کا شروع کرتے ہیں یہ گھاروں کا ایری ہے ابھی ہمیں تھوڑا سا آگے جا کے سیدھے ہاتھ پہ موننا یہ نگلی آتی ہے اس کو پھراس کرتے ہیں ہمیں سیدھے ہاتھ پہ موننا یہ روڈ اتر کو جا رہا ہے وہ نیلے ہی کٹھے نگلی کو جیسی پھراس کریں گے تو ہم یہاں سے سیدھے ہاتھ پہ مونی جانا ہے ابھی یہاں پر ہم سیدھے ہاتھ پہ موننا اب یہ روڈ گل گل سیدھا ہے کسی ہی سیدھے ہاتھ پہ ہی بندی لگے گی چلیں جی ہم منڈی پہنچ چکے ہیں اب اندر جا کے سوزہ کرتے ہیں پھر آپ کو دکھاتے ہیں یہاں کی منڈی کیسی ہے سامنے دیکھیں کتنا کٹن ناگ بکرا ہا رہا بھائی دنبا جا مانگ رہو کس کے پچھتر اچھا ہے ماشاء اللہ دانڈوں میں کیا دانڈوں میں دو ہے پچھتر ہلا روڈے مانگ رہے تھے اس کے منڈی میں آلو بیاس وغیرہ بھی مل رہے ہیں شروع میں بکرے کی منڈی ہے اور یہاں پر جانوروں کی منڈی شروع ہو گئی ہے یہ بچھڑا خوبصورت دکھ رہا ہے اس کے ریٹ پتہ کرتے ہیں بھائی جان داتوں میں کیا ہے یہ کھیرا ہے بھائی کھیرا ہے یہاں پر جتنے بھی جانور ہیں شروع میں یہ گاہیں ہیں دودھ دینے والی آگے ملیں گے جانور یہ گاہیں دے گے اس کے بھی ریٹ لیتے ہیں اس کے کیا مانگ رہے ہیں دو لکھ تیس آزار روپے مانگ رہے ہیں داتوں میں اچھے گے آگے چلتے ہیں یہ دیکھیں بچھڑا چیک کریں آپ ماشادلہ بچھڑا چیک کریں کیا ہے داتوں میں دو داتیں ماشادلہ بچھڑا چیک کریں ماشادلہ بچھڑا چیک کریں ساڑھے تین لاکھ روپے مانگ رہے ہیں ایک کے اس کے بھی ساڑھے تین لاکھ روپے مانگ رہے ہیں دو دو دانتیں دونوں ماشادلہ بچھڑا چیک کریں یہاں کے بھی ریٹ بڑے ہائی ہیں ماشادلہ جانور کوا بھائی خطرناک جانور ہے ماشادلہ بچھڑا چیک کریں اس بچھڑے کے ریٹ پتہ کرتے ہیں بھائی دن داتوں میں کیا ہی ہے دو ہے کیسے دائی لاکھ دائی لاکھ آہ آہ اس دفعہ منڈی بڑی تیز ہے بھائی چیک کریں ڈھائے لاکھ روپے مانگ رہے ہیں اس کے جانور بھرپور ہے ہمیں اتنا بھاری نہیں چاہیے ہمیں الکا چاہیے اور بچ کے جانور سے لات واتنا مارتے ہوں ہیں یہ یہ دیکھیں ماشاءاللہ داتوں میں داتوں میں کتنا ہے دیر کو دو بولا ہے چار ہے چار ہے نا آپ نے دو بولا تھا نا پیسے کیا مانگ رہا ہے کیا پیسے کیا مانگ رہا ہے کیا پیسے کیا بھائی کو بھائی کتنا بولا اگر نے بولا دینے والا بنا ایک بیس مانگ رہے ہیں اس کے دو من بھی نہیں ہے اس میں لیڑپور نے دو من کا جانور ایک لاکھ بیس آزار یہ ایک گھر کی جانور ہمیں مل گیا یہ دیکھیں دیکھ اس کا آپ کا جانور ہے کیا دانتوں میں دانتوں میں کتنا ہے بہت دیو دو دے لوگ ہے پیسے پیسے کتنے مانگ رہے ہیں اگر ایک بچپن بہت خطرنا کے بھائی ہے بہت غصے میں اتنا سا جانوار ہے اور اتنا غصے میں بہت بہنسے بھی ہیں ایک جانوار اور نظر آیا ہے اس کے ریٹ پوچھتے ہیں چھوٹا سا ہے دانٹ دو ہے دانٹ دکھائیں اس کے دانٹوں میں دو ہے ایک لاکھ روپے مانگ رہے ہیں ایک لاکھ روپے اس کے بھولے ہیں فائنل پچھے ایسی پہ آگیا ہے لیکن جانوار بہت چھوٹا ہے یہ دیکھیں ماشراللہ جانوار اس کے ریٹ پتا کرتا ہے دانٹوں میں چار ہے دانٹوں میں چار ہے تین ستر ماشراللہ بڑا ہیوی جانوار اپنی رین سے تو بہت اپر رہی اپنی رین سے تو بہت اپر رہی یہ ایک جانوار روڈ دیکھا اس کے ریٹ پوچھتے ہیں یہ دیکھیں ماشراللہ ساڑھے تین لاکھ روپے مانگ رہے ہیں جانوار شیک کریں وہ زیادہ اچھا ہے یہاں بھی بڑے ریٹ ہیں دیکھتے ہیں کیا بتا سودا ہو جائے ہمارا یہ دیکھیں ایک بچی اور سمجھ آئی ہے بہت پیاری لگ رہی ہے بہت سورت ہے دو ہے ان کے پاس اس کے ریٹ پوچھتے ہیں بابا کیا مانگ رہے ہیں اس کے کونسی اس والی کے بے کسی بے کسی داتوں میں دو ہے یہ دیکھیں ماشراللہ بے کسی مانگ رہے ہیں یہ جانوار ہے اس کے پوچھتے ہیں ماشراللہ دونوں ساڑھے تین لاکھ کے بھی کھیں دو دو دانت ہیں دونوں آگے چلتے ہیں یہ چھوٹی سی ایک بکرے کے برابر بکرے کے برابر یہ گائیں دیکھ رہے ہیں دات داتوں میں بھی دو ہیں چلیں اس کی بات کرتے ہیں یہ پنتالیس آزار روے میں نے لگائیں اس کے اور یہ بھاگیاں کر رہے ہیں لیکھ کے نہیں دے رہا یہ بچیاں سمجھ آرہی ہے اس کے بات کرتے ہیں دو دانت ہے دو دانت ہے دانت تو دکھاؤ اس کے چار تو نہیں ہے دانت دکھانے میں کیا ہے دیکھو صحیح یہ بھی بچے اپنی کیا ہو جائیں گے اس کے فائنس ماشادللہ ایجن ایک لاکھ مٹس کے لگا دیئے کہ ڈیڑھ لاکھ روپے فائنل کے رہے ہیں اس پچھی آگے ایک لاکھ روپے لگائیں آپ کمیٹ میں بتائیے کہ میں نے پیسے صحیح لگائیں جانور بہت پیارا ہے کافی ٹیم ہو گیا اتنی دیر سے ہم گھوم رہے ہیں یہ جانور سمجھ میں آگیا ایک لاکھ روپے لگا دیا لیکن نہیں مان رہا جوان ڈیڑھ فائنس کے رہے ڈیڑھ میں دوں گا آپ خود دیکھ سکتے ہیں یہاں کی منڈی کا یہ حال ہے تو پیرا کرانچی کی منڈی کا کیا حال ہوگا ہمیں یہ جانور پسند آگیا لیکن بھائی مان نہیں رہا باقی ایک چھوٹا جانور بھی چاہیے ڈیڑھ گھنٹہ ہو گیا ہمیں یہاں پر خومتے ہوئے چلیں جی اب آگے دیکھتے ہیں کچھ جانور یہ بھی ایک سمجھ میں آ رہا ایک چالیس بول رہا لیکن یہ جانور زیادہ اچھا ہے وہ اتنی سی ہے ایک بیس یہ جانور دیکھا اس کے ریٹ پوچھتے ہیں یہاں مانگ رہا ہوں دانتوں میں دو دانتوں میں دو ہے ایک لاکھ ستر ہزار ہو گئے بہت زیادہ پیس سے مانگ رہا ہے ایک لاکھ روپے لگائیں ہم نے نہیں دے رہا ہم نے ڈھائی گھنٹے ہو گئے ہمیں گھومتے ہوئے چلیں اب دوسرا جانور کوئی دیکھتے ہیں وہ جانور ایک سمجھ میں آیا یہ یہاں مانگ رہا ہے ایک اسی بھول لیں دانتوں میں دو ہے ایک لاکھ پانچ ہزار لگائیں نہیں دے رہا ہے یہاں مانگ رہا ہے یہاں مانگ رہا ہے یہاں مانگ رہا ہے یہاں مانگ رہا ہے ایک 35 مانگ رہا ہے دانتوں میں دو ہے پچھے آنوی ہزار روپے میں نے لگائیں اور یہ اتنا سا جانور ہے دیکھو کیسا بھی تک رہا ہے منڈی بھائی بہت تیز ہے یہ بلکل آخر میں آ چکے ہیں اور یہ جانور تھوڑا سمجھ میں آ رہا ہے لیکن ہم لیں گے تو نہیں لیکن ریٹ خوش لیتے ہیں آ کیونکہ ریڈوں میں بھی کافی ہائی فائی ہوگا پیزن یہ کیا مانگ رہا ہے اس کے پکہ 20 دوئیس پکہ کیرہ ہے پکہ کیرہ ہے آشاء اللہ کارڈ میں چھا ہے لیکن پکہ کیرہ لیکن قربانی کے لایک نہیں ہے کیونکہ کھیرا جانور ساڑھے تین گھنٹے ہو گئے ہمیں یہاں مارکٹ گھومتے ہوئے کوئی سودا ابھیدلک نہیں ہوا دو جانور سمجھ میں آئے لیکن ریڈوں میں زیادہ تھے سیلیں پھر بھی مارکٹ گھوم رہے ہم جیسی سودا ہوگا آپ کو دکھائیں گے اور باقی جو اچھے جانور اور خوبصورت جانور ہیں ان کے ریڈ بھی آپ کو بتائیں گے ایک جانور اور یہ سمجھ میں آیا اس کے ریڈ پوچھتے ہیں بھائی جان کیا مانگ رہے ہیں اس کے دانتوں میں دو دانت ہیں دو بیس مانگ رہے ہیں یہ دیکھو جانور چلیں آگے دوسرا دیکھتے ہیں یہ ایک جانور اور ہے اس کے بھی ریڈ لے لیتا ہے بھائی جانور ہے بھائی جانور ہے بھائی جانور ہے چلیں جی یہ دیکھیں ماشا اللہ بھائی جانور ہے بھائی جانور ہے یہ میں نے جو اس میں وزن دالا ہے 5-6 گھنٹے سے زیادہ ہو گیا یہاں منڈی صبح لگتی ہے 5-6 بجے منڈی لگ جاتی ہے اور شام دلک چلتی ہے چلیں اب دوسرا سوڈے کرنے کے لیے چلتے ہیں ایک لاکھ چودہ ہزار میں ہمارا سوڈا صحیح ہوا ہے آپ کمنٹ میں بتائیے گا میں نے کہا پندرہ جو لے رہے ہو پرشی آدھی نہیں بھروں گا آدھی تم بھروں گا یہ بھی بات میں نے ان سے کیا بھروں گا موسیقی 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 ماشاءاللہ یہ پینسٹ ہزار روپے کا جانور خرید ہے آپ کمین میں بتائیے گا کہ پینسٹ ہزار میں میں نے صحیح خرید ہے اب اس کو گاڑی میں لوٹ کرائے جائے گا موسیقی 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 موسیقی